اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاسٹر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو ہی دوستوں کو کہنا تھا جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں آج کی دو بڑی سٹوریز ہیں اور آف کورس میرا کہلے پاکستانیوں کے لیے دونوں جو آپ کہہ سکتے ہیں ایونٹس ہوں ہیں ایک بڑا اس میں ٹریجیک ہے کراچی میں جو اٹیک ہوا ہے اور اس میں ہمارے جو بہادور آپ اس میں کہہ سکتے ہیں پولیس والے تھے بڑا انہوں نے بریو ایکٹ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اس کے کیا کنسیکونسز ہوں گے دی آف آپ اس کو ایونٹس کہہ لیں دوسرا اسلام آباد میں آپ کو پتا تھا یہاں پہ یہ نیشنل بجڈ تو تھا وہ پاس ہونا تھا اور بڑی اس کی پچھلے ایک دو دنوں سے ایک ہائپ کیریٹ ہوئی ہوئی تھی اور اگین یہ لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اگر وہ یہ بجڈ نہ پاس کریں گے یا ان سے نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا اس کے کیا نتائج نکلیں گے سیاسی نتائج بھی بڑا انتہائی اس کے لوگوں کو لگ رہا تھا اور پہلے دفعہ ہم نے دیکھے عمران خان صاحب پرسنی طور پر انوال ہوئے وہ سیریس ہوئے انہوں نے پرمیسٹر ہاؤس میں انہوں نے بیٹھ کے جو بھی ملاقاتیں کیا اپنے الائز وغیرہ سے یا الائز آیا ہے نہیں ہے ایک وہ بھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں بڑا چپٹر ہے اور جو بجڑ جو ہے وہ پاس ہو گیا جیسے بھی ہوئے پاس ہو گیا امران خان صاحب جو ہے ایک بڑی بڈ تھی ان پر وہ سروائیو کیا ہے کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل طوفان جو تھام کیا ہے یا کوئی نیا پولیٹیکل سٹرام جو ہے وہ جولائی سے شروع ہوگا پوزیشن آج کے بعد ڈسکریج ہوگی یا اس کو مارال یہاں پر بوسٹنگ ملے گی کیونکہ حکومت تو دعویے کر رہی ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے ان کے پوزیشن کے کم ہو گئے ایک سو کوئی کہہ رہے ہیں ایک سو گیارہ لوگ تھے کوئی ایک سو انیس کہہ رہے ہیں آگے اصد عمر صاحب نے کہا ہے کہ فارٹی ون کا ہمارا گیپ ہو گیا لہٰذا پہلے سے بڑی گئے پچھلے سال وہ کہتے ہیں یہ ٹوئنٹی نائن کا تھا لیکن اصد عمر صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے اپنے ووٹ کتنے کم ہوئے پچھلے سال کتنے ووٹ ان کو ملے تھے بجٹ پاس کرتے ہوئے اور اس سال کتنے ان کو ووٹ پڑھیں وہ کتنا گئے پہ وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بڑے انتہائی یہ اہم میرا کلی پولٹیکل سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کیونکہ پارلیمنٹ پہ بات کرنے آکے عمران خان صاحب کا پولٹیکل جو فیوچر ہے جو حکومت جو ہے وہ کیسے آکے ریکٹ کرے گی ایکٹ کرے گی کیسے بیہیو کرے گی آنے والے مہینوں ہیں یہ آکے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں پہلے زرہ میرا اکلے کراچی پہ بات کر لیتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھ ہے بہت بڑا کوئی ایک یہاں پہ ٹیرررسٹ ہے ایک یہاں پہ اٹیک ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ بڑی کوئی تباہی ہونے سے بات چیئے نہیں تو جتنا ویپنز وہاں سے داشتگردوں کے پاس یہ مجود تھے بیگز تھے ویپنز سے اور جتنی کونٹیٹی میں لے کے ہے تو یہ تو وہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ایک ان کے دورہ سے ان کی پلاننگ تھی کہ کوئی چار پانچین کا ہولڈ کریں گے شاید کوئی آگے بڑے پر مانے پر ہسٹیج کیا جائے گا جیسے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا ایک ایک اس کا ایک فنانچل ہب ہے یہ دنیا بھار میں ہوتے ہیں جیسے نیو یارک کو امریکہ کا سمجھا جاتا ہے جو نائن الیون کا یہ اٹیک تھا وہ یہی سمجھا گیا تھا کہ امریکہ کی یہ فنانچل جو ان کی ان کی ورلڈ ہے یا ان کی ایکانومی ہے اس پہ اٹیک ایسے ممبے میں ہم نے دیکھا اگرین جہاں پہ جب بھارت میں وہاں پہ یہ اٹیک ہوا تھا اسی طریقے کا یہی سمجھا گیا کہ سمجھا جاتا ہے یہ فنانچل کیپٹل ہے پاکستان کا پٹیکلری میں کہوں گا یہ جو سٹاک اسچینج ہے جو پاکستان کے یہیں سے سارا جو آپ کو آپ کو انڈیکیشن ملتے ہیں انویسٹرز کو ملتے ہیں بیر کے لوگوں کو اور اور وہ آل ریڈی پاکستان ایکانومی جو ہے یہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پوری ہماری سیاسی ایکٹیوٹیز تو چلو چالے رہے ہیں لیکن ہماری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بالکل آگے رکس ہی گئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اب اسی درمیان میں ایک اٹیک آکے اس کو پلان کرنا جس نے بھی پلان کرنا اگرچہ یہاں پہ یہ ڈی جی یہ رینجر صاحب اور دیگر جو فورسز کا سربان اگین اس کا اشارہ ہے بھارت کی طرف کر رہے ہیں راہ کا نام اس میں آ رہا ہے اور یہ بڑی ایک انڈرسٹینڈبل سی بات ہے کہ دونوں ملکوں میں جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے دونوں ملک فوری طور پر یہ ایک دوسرے کی جنسی سیکرٹ جنسیز پہ آکے ان پہ الزامات لگاتے ہیں وہ چہب یہ وقتی طور پر ایک ایک اس عوام کا بھی یہی سمجھ جا انڈیا میں بھی ہم نے یہی دیکھ ہے ان کا پہلا بھی یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں میں یہ سسٹم ہے لیکن کیونکہ بی ایل اے نے یہاں پہ بلوشن لیبریشن آرمی نے اس کو آکے آکے اس کے ذیمہ داری لی ہے اور ان کے تانے بانے جو ہیں دونوں کے انڈیا کے یا ان کے ہمیشہ سے یہ میرا خیال ہے کہ اب اتنی کوئی بات چھپی ہونی ہے بھارت نے بھی یا ان کے حکمرانوں نے بھی تو اس بات کو کبھی چھپایا نہیں ہے کہ بلوشستان میں جو اس طرح کے مومنٹ چالڑے سیپریٹسٹ کی تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں لہٰذا جب بھی اس طرح کا ٹیک بی ایل اے کی طرف سے آئے گا تو ڈیفنیٹلی سمجھا جائے گا کہ ان کو کہیں سے سپورٹ ہے سو یہ بات جو ہے بہت سارے پاکستانیوں کو سمجھ میں آنے والی ہے اور ان حالات میں مزید جب آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ ریجن میں یہ پہلے ہی بہت سارا یہاں پہ ایک کلیس چال رہا ہے چائنا کا اور انڈیا کی جنگ تقریباً ان کے آپ کہہ سکتے ہیں بارڈر پہ جو اس طرح کے ان کی وارز ہوئی ان میں کوئی آگے تیس چالیس لوگ ان کے فوجی مارے گئے ہیں دونوں ایک راست سے کہتے ہیں بھارت کا زیادہ جانی نقصان ہوا ہے اچھا یہاں پاکستان میں لائن آف کنٹرول پہ بہت ساری آپ کو پتہ ہے یہاں پہ انٹینشنز ہو رہی ہیں آپ اس میں گولہ باری ڈیلی ہوتی رہیتی ہے اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ پاکستان اور سوری پاکستان اور انڈیا میں ہم دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید ان ملکوں کے درمیان یہ بات بڑھے گی دوسری میرا خیال ہے بیلے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے اور پہلے بھی ہم نے دیکھے پنجاب سے بہت سارے پنجابی وہاں پہ اس سیٹلر سے سریکی سیٹلر سے یہ مزدور تھے بلکہ بہت سارے کوئی پتھان بھی تھے یا دیگر اردو سپیکنگ ہیں اس میں تھے ان کو جس طریقے کا وہاں پہ یہ مارا گیا ہے اور ان کو یہ مزدوروں کا قتل عام کیا یا اس سے میرا ایک حال ہے بلوشتان لیبریشن آرمی جو ہے انہوں نے اپنی کوئی انہوں نے اپنی کاس کو انہوں نے سپورڈ نہیں کیا جب آپ انہوں سے لوگوں کو ماریں گے اور سپیشلی جو اگین آپ کی بلوشتان کے لوگوں کے کوئی سمپیت حیزر موجود ہیں جہاں اسلام آباد میں ہیں جہاں میڈیا میں ہیں کراچی میں ہیں پورے پاکستان میں ہیں جو سمجھتے ہیں ایک اپنا ویو رکھتے ہیں کہ بلوشتان کے جو یہاں پہ یہ ایشیوز ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں وہ مالی ہوں فنانشل ہوں یا دیگر ہوں تو ان کو ایڈریس ہونا چاہیے ایک خاصہ ایک بڑا طبقہ پاکستان میں بلوشتان کے حقوق کے لئے بات کرتا ہے سپیشلی میڈیا میں بہت بات ہوتی ہے بس طرح شہصدانوں میں ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز پہ آتے ہیں اور مسہوم لوگ آپ کا نشانہ بنتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے آپ کو آپ کی سمپتی جو مل رہی ہوتی ہے وہ پھر نہیں ملتے اور کل کوئی بلوشتان کے حقوق کے لئے جائز حقوق کے لئے بھی جو لوگ بات اٹھا رہے ہوتی ہیں ان کے لئے بھی مسئلہ بن جاتے ہیں ایمان بہت سارے بلوچوں کے لئے پرابلم ہو جاتے ہیں اور جو لوگ مسنگ پرسنگ کی بات کرتے ہیں پھر یہاں پہ یہ دکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں کے یہ دیکھیں کہ اگر آپ ان کے مسنگ پرسنگ کی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ آنے چاہیے یا واپس آنے چاہیے تو یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی جو ایک نیریٹیو ہے ایک پوائنٹ آفیو بنتا ہے یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں کہ جو مسنگ ہو جاتے ہیں جان بوچ کے ان کے آواز وغیرہ اٹھتی ہے اور وہ لوگ آ کے جہاں ٹیرریس ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بلوشتان لبریشن آرمی اس طرح کے کام کر کے بلوشتان کو یا ان کے لوگوں کو زیادہ فیدہ دینے کی بجائے ان کو نقصان دے رہی ہے اور اس کا جا ہم نے ماضی میں بھی دیکھے اب مزید اس کے بعد کاروائن کے خلاف ہوں گی مزید کچھ لوگ جو ہیں اس بلوشتان کی سیچویشن مجھے تھوڑے سی لگ رہی ہے کہ اس کے بعد آپریشن وغیرہ مزید وہاں پہ انٹینٹسیف ہوں گے حالات جو ہیں وہ مزید بگڑ سکتے ہیں اور وہی والی بات کے بہت سارے اس میں بے گناہ لوگ بھی پھانس جاتے ہیں ان کے فیملیز کے لوگ آتے ہیں سارے چیزیں آتے ہیں سو یہ کوئی سرویس نہیں ہوتی بے گناہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں اس میں بے گناہ لوگوں کے ساتھ زیادتیں ہوتے ہیں پھر آپ بھی وہی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی میرا خیال مارل گراؤنڈ جو ہے نہ بیل اے وغیرہ یا دیگر یہ اس طرح کہ ان کے گروپس ہیں وہ لوز کریں گے دوسرا میرا خیالہ میں اپریشیٹ کرنا ہے جی ہمارے پاکستان کے پولیس فورس کو اب تک ہی سمجھا جاتا ہے کہ ہماری پولیس فورس پولیٹی سائز ہو چکے بیکار ہو چکے اس قابل نہیں رہی کہ کوئی بہت بڑی آپریشن یہ کر سکے یا اپنے آپ پہ اتنا بڑا ٹیوریس جو پلین تھا اس کو جس طرح انہوں نے آ کے کنفرانٹ کیا ہے اور جو ان کی پلیننگ کو انہوں نے سیبوٹیج داد دینی پڑتی ہے میرا خیال ہے دو ہمارے ان کے آ رہے تھے سپاہیوں کے کانسٹیبلز کے آ رہے تھے جس طریقے کو انہوں نے بہادری سے انہوں نے فیس کیا ہے اور میرا خیال ہے پوری قوم کو انہوں نے فقر بھی ہے ان کی بریوری کو پولیس پہ اعتماد بڑھا ہے حالانکہ پولیس کی پچھلے دنوں میں جس طرح کی ہم زیادتیں سنتے ہیں پشاور میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے بچارے نوجوان کے ساتھ کیا ہم نے پھر اس کے بعد سہیوال میں دیکھا جس طرح فیملی ماری گئی اور اس طرح کے بعد آپ پاتے وہاں پہ رحیم یار خان میں کراچی میں اس طرح کی ایشوز ہوتے تھے تو پولیس کا جو یہاں پہ ایک ان کا مرائل بڑا لو تھا یا ان کے ان سے ریلیٹڈ لوگوں کو بڑی شکایات جو تھیں اور ان کا امیج بڑا ڈاؤن تھا آج کے یہ دو یہ بریو ہارٹ ہیں انہوں نے جس طریقے کا ٹیک آنے کیا اور باقی بھی فورسز آفکرس رینجرز بھی تھی باقی لا انفورسمنٹ تھی لیکن ان کو داد دینی پڑتی ہے کہ پہلے ہی ہم دیکھتے تھے پولیس جو پہلا شارٹ ہوتا تھا فیر ہوتا تھا بھاگ جاتی تھی یوجلی طور پر یہ امیج تھا لیکن آج انہوں نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے مقابلہ کہ اس پہ میرا کیا ہے حکومت پاکستان کو ان کو آکر میڈرز بھی دینے چاہیے ان کو پرموشن بھی دینے چاہیے ان کو بوسٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کو ہمارے نیشنل ہیروز ان کو قرار دینا چاہیے سو وہی ہے میرا ایک حالے کنسیکوینسز کی لاسٹ بات کہہ لوں اس سے پہلے میں عمران خان صاحب کی آج کی اس پہ جاؤں کہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے ہر اس کے وہ کہتے ہیں ایکشن 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 سو پاکستان انڈیا کے درمان جو اس طرح کہ وہ کہتے ہیں ایکشن اور ایکشن کا سلسلہ ہے اس میں دونوں ملکوں سے یوزلی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ پراکسی وارز کا نتیجہ جو ہے کہ بے گناہ اور بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں پالیسی میکرز ہیں وہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ایشور پتے ہمارے اب تو ہم بات کرنے چھوڑ گئے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان بھی ایشور دھال ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے بہرحال یہ آگے اس کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے اس کا کیا رنگ نکلتا ہے کہ اس کے اکنومک اصفرات کیا ہوتے ہیں پاکستان پر یہ اوورال پاکستان ایک بڑا پیسفول ملک کے طور پر سامنے آ رہا تھا تو اس کا امیج جو ہے پوری دنیا میں یہ کس طرح کا دیکھا جائے گا یہ کچھ ہم انتظار کرتے ہیں اب باتی نظر اسلام آباد کے طرف یہ بڑا دن تھا اور اس کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے دباؤں میں لگ رہے پہلی دفعہ میں اگر کہوں کہ میں ان دو سالوں میں عمران خان صاحب کو میں نے کہا اس کو پولٹیکل پریشر میں دیکھا وہ کہتے ہیں میں دبتا نہیں جھکتا نہیں ڈرتا نہیں میں بلیک میل نہیں ہوتا کمپرومائز نہیں کرتا لیکن آپ کی دفعہ لگا ہے کہ کچھ انہیں یہ فیل ہوا ہے کہ بات جو میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے عمران خان صاحب کے بارے مشہور ہے کہ وہ اپنے ایمین ایز وزیروں کو اس طرح نہیں ملتے تھے اکاموڈیٹ نہیں کرتے تھے کوئی زیادہ سوشلیزیشن پہ سوشلیزیشن پہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ ایمین ایز کی باس انہیں یہی رویہ عام نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کا تھا وہ بھی دور رکھتے تھے عساق ڈار صاحب وغیرہ وہ سارے کام ہینڈل کرتے لیکن کم از کام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں ساق ڈار صاحب یا دیگر کوئی ایک دو لوگ ہوتے تھے جو مل لیتے تھے سیاستدانوں کے ساتھ لیکن عمران خان صاحب کے پاس کوئی نمبر ٹو بندہ نہیں ہے جو سیاستدانوں کو ان کو ایمین ایز یا منسٹرز کو کوئی سیٹسفائی کرتا رہے میٹنگز کرتا رہے لہذا ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں نظر آیا ہے یہاں پہ ہمارے سامنے آیا ہے اور عمران خان صاحب کو پہلی دیفعہ فائٹنگ خود کرنی پڑی انہیں خود ان لوگوں سے ملنا پڑ گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جہاں کی ترین صاحب کی شاید انہیں یاد آ رہی ہو کیونکہ دو سالوں میں ہم نے دیکھا جب بھی کوئی کریسز ہوا کسی کوئی الائز کے ساتھ ہوا کوئی ایمکیم کے ساتھ ہوا پیر پگاڑے کے ساتھ ہوا چودریز کے ساتھ مینگل کے ساتھ تو سب سے پہلے جو ہیں ترین صاحب اپنے جہاز نکالتے تھے اور اس کو ٹیکسی بنا کے لے جاتے تھے ان کے پاس اور بیٹھ کے جو بھی ان سے بات چیت ہوتے تھے رازی کر لیتے تھے ان کے پاس کیا گیدر سنگی تھی جو بھی تھی برحل وہ کر لیتے تھے اب عمران خان صاحب کے پاس بندے نہیں ہیں اس سٹیچر کے جو جائیں اور ان پولٹیکل پارٹی سے بات کریں کیونکہ ان میں بہت سارے خود سٹیک ہولڈر ہیں لوگ تو نام لینا شروع ہو گئے ہیں کہ صد عمر صاحب اور شاہمد قریشی صاحب جو ہیں اس پہ خاج عاصف صاحب نے بھی بات کی کہ وہ خود اپنے لابیں کرتے ہیں اچھا جب آپ ان کو بھیجتے ہیں پنجاب میں چودریز کے پاس آپ جائیں بات کریں اگر یہ شاہمد قریشی صاحب جائیں تو شاہمد قریشی صاحب تو پہلے سے تنگ ہیں جو پنجاب کا وزیرعالہ آپ نے بنایا ہوا ہے تو ان کو وہ پسند نہیں کرتے وہ تو خود وزیرعالہ بننے کے چکر میں تھے اور آج کل تو سننا ہے وزیرعالہ بننے کی اداکاری بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو اسی طرح پیش کر رہے ہیں لہٰذا جب وہ جا کے ملتے ہیں ان سے ان سے اپنے اپنے الائز سے ان سے چودری سبان سے تو ان کے ذہن میں تو پہلے میں سے ہوتا ہے کہ جناب کے بلکہ وہ پوچھ لیتے ہوں کہ چودری میرا کھلے برادران قریش صاحب آپ چھوڑیں ان باتوں کو ایلیٹ کے ساتھ اس طرح جیل نہیں کرتے سو پنجاب سے ان کے پاس کوئی ایسا بندہ ہی نہیں عمران خان صاحب کا جو ان کے پنجاب سے ایمین ایز یا ایمپیز یا دیگر فورسز جو ہیں یا الائز ہیں ان کو مینج کر سکیں وہ صرف ترین صاحب کرتے تھے اب ان کے پاس ان کو بندہ کوئی ڈھونڈنا پڑے گا جو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ہے ایک چیز تو یہ میرا خیال ان کے مسئلہ ہوگا دوسرا ان کو ایمین ایز کو جو ان کا وہ پرنسپل سیگریٹی کے اس پر فورسز اب کہے چکے ہیں کھل کر بات کیے کہ وہاں پہ ایک ایتھن سٹی کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے جو پنجاب کے لوگوں نے زبان نہیں سمجھتے وہ پنجاب کے لوگوں نہیں سمجھتے پنجاب والے ان کے زبان نہیں سمجھتے تو وہ بہت بڑا گئے اچھا ڈیویلمنٹ فنڈ چاہتے ہیں سارے کا سارے ایمین ایز اچھا پھر ایمین ایز اور الائز یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود تو بڑی اجازشان کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کے ایڈوائزر جو ہیں وہ بجلی گھروں کے لٹمار میں بھی شال میں مل ہیں وہ ادویات کے سکینڈل میں بھی ملویس ہیں وہ گندم کے سکینڈل میں بھی آپ کے ملویس ہیں شوکر میں بھی انہوں نے مال بنا لیا خود تو آپ کے ایڈوائزر جو ہیں نان الیکٹڈ وہ تو پیسے بنا رہے ہیں مال بنا رہے ہیں ہمارے لئے نہ ڈیوائلمنٹ بجٹ ہے نہ ہمارے لئے پیسہ ہے ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا پھر انہوں نے جو بڑے الائز سے چودریز ہیں ان کے ساتھ ان کو سب سے بڑا گلے دوئی ہیں ایک تو مونس علی صاحب کو پچھلے دو سال سے وہ وزیر نہیں بنوا سکے دوسرا پنجاب میں جو مجھے پتا چل رہے ہیں جو مین لڑائی ہو رہی کچھ افسروں کی پوسٹنگ پہ ہو رہی منرلز کے حوالے سے منرلز کے ٹھیکے جو ہیں بڑے اس میں بلینز آر روپیز کا پیسہ ہے تو وہ بزارت بھی چودریز کے پاس ہے تو وہ کسی طرح سے چاہ رہے تھے کہ وہاں کے سیگریٹریز وغیرہ ہمارے لگ جائیں تاکہ اگلے سال اگر منرلز کے ٹھیکے دیا جانے ہیں تو وہ کوئی ہی نہ کہیں پہ ہماری سیہ ہونے چاہیے وہ ایک الہدہ کہانی آئی ہے آکے بننے کوشش کر رہے ہیں تیسرا ایک عمران خان صاحب کو تھوڑا سا جھٹکا دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب کے اتنے بڑی بات بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کہ آپ کو ڈیسیڈ نہیں کیا جا سکتا آپ کی بہت پولیٹیکل آپ کے پاس پاور جو فورسز تھیں جو پوزیشن والے کہتے ہیں انہوں نے اس دفعہ تھوڑا سب نے آپ کو پیچھے کیا لیکن آخری لمحے پہ سب کو پتا تھا کہ بجٹ جو ہے نا وہ پاس ہو جائے گا کیونکہ اس میں ڈیفینس بجٹ اس میں جانا ہے سیول ملٹری بیوروکریسی کے جانا ہے ایم این ایز کی پی ایس ڈی پی بغیرہ ملک رک جاتا ہے اس وقت آپ فورٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کا کووڈ چال رہا ہے ایکانومی پہلے ڈاؤن ہے تو بجٹ آپ کا نہ پاس ہو سکے سو یہ تو تھا پر دوسرا جو ہے اس کا جو عمران خان صاحب نے تقریر کیا کہ میرے علاوہ چوئیس کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے یہ ہر پرائیم سٹر یہ سمجھتا ہے گلاند صاحب بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بلکہ مشرف صاحب کہتے تھے بھٹو صاحب کا کہتے ہیں کہتے تھے میری کرسی میری پاوار ہے اس کو نواز شریف صاحب کا یہی رویہ تھا ان کو تھا لوگ کہتے تھے پچیس تیس سال ہی آپ نے تاہیات یہاں پہ رہنا ہے تو ان کا بھی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ چوئیس نہیں ہے تو اب یہ میسیج پتہ نہیں کس کیلئے بھی انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور بندہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو میں سے بھیجے کہ آپ کے پاس اور بندہ ہے تو اس وقت ملک کو ان حالات میں چلا سکتے ہیں تو آپ دکھا لیں ایک اکیلا میں کھڑا ہوں بارال عمران خان صاحب نے اپنے ہوں کو بڑی حد تک چینج کیا ان کی پولیٹیکل اپروچ ہم نے دیکھے وہ چینج ہوئی ہے وہ بدلے ہیں کل پہلی دفعہ انہوں نے ایک پولیٹیکل رنگ لیا ہے پہلے قوم اسمبلی میں تقریر کی تھی وہ بڑی تھی اپوزیشن نے اتنا ہی میرا خیال ہے ان پہ بلڈن بڑھایا ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا اپوزیشن نے ایک بڑا اپنی تھی سیریس اٹیک کیا ہے جس سے ٹھیک ہے وہ سروائیب کارس ہیں اپوزیشنوں کے پتہ تھا کہ اس وقت ان کا نہیں ہوگا لیکن انہوں نے بڑی حد تک حکومت کو انکمفٹبل ضرور کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے کمفٹبل زون سے نکل کر ان کو مننا پاڑ گیا ان سے مشروع ان کو کرنے پاڑ گیا دوسری بات میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کس کی وکٹری ہوئی ہے کس کی اس میں جیت ہوئی ہے اب اس میں اسد عمر صاحب کا یہ میں اس میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جنہا آپ کے ہمارا گیپ جو ہے نا ووٹوں کا اکتالیس بڑھ گیا پہلے ہمارا نتیس کا گیپ تھا اب ہمارا اکتالیس کا گیپ ہے وہ ووٹوں کا بتا رہے تھے کہ آپ پوزیشن کے جو ہیں کوئی کہہ رہا ہے ایک سونیس ووٹ تھے آج کوئی کہہ رہا تھا ایک سو گیارہ ہیں اور حکومت کے کس نے کہا ایک سو ایک سو ساٹھ ہیں یا ایک سو یہاں پہ اس کے چھا سٹھ ہیں بارال انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ لاسٹ یا جب بجٹ پہ یہ پاس کیا تھا حکومت نے تو انہوں نے کیا تھا ایک سو چھتر ووٹ پڑھے تھے حکومت کو آپ کی دفعہ ایک سو ساٹھ اور ایک سو چھا سٹھ کے درمیان کا فگر ہے کوئی ایک سو ساٹھ کہہ رہا ہے کوئی ایک سو چھا سٹھ کہہ رہا ہے سو آپ کے بیس ووٹ تو آپ کی بھی کام ہو گئے ہیں وہ نہیں ملے حالانکہ حکومت بنانے کے لیے ایک سو بہتر ووٹ میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر ایک سو بہتر ووٹ آج کا مسکم لینے چاہیے تھے ان کو ٹھیک ہے سیمپل مجالٹی سے آپ نے وہ اس طرح کر لیا ہے لیکن ایک سو بہتر کے لیے وزیراعظم ہوتا ہے آپ کو ایک سو چوراسی ووٹ پڑے تھے ان کو پرمیسٹر کے طور پر عمران خان صاحب کو ایک سو چوراسی کی بجے ایک سو چھتر ووٹ ان کو پہلے بجٹ پر پڑے آج وہ ایک سو چھا سٹھ چلو ایک سو چھا سٹھ مال لیتے ہیں آج ایک سو چھا سٹھ ووٹ ملے ہیں سو بیس ووٹوں کا جو گیپ آ گیا ہے میرا خلال پوزیشن اس سے تھوڑی سی وہ ہوگی حکومت کے لیے بڑی وری ہونی چاہیے کہ بیس لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے اگر خدا نہ خواستہ کل کو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے آگے پیچھے کسی کو کرنا ہے تو میرا خلال مسائل ہو گئے سو حکومت یہ تو بتا رہی ہے کہ ہمارا گیپ جو ہے پوزیشن سے اکتالیس تک چلا گیا لیکن اسد عمر صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ بیس ووٹ جو ہیں ہمارے بھی کم ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر ان کو آج ایک سو بہتر سے زیادہ ووٹ لینے چاہیے تھے تاکہ سمپل مجالٹی جو ہے نا اس کا کنسپٹ قیم رہنا چاہیے تھا کہ وزیراعظم پاس ایک سو بہتر ووٹ ہیں بارال یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دلوں میں دونوں سائیڈز عمران خان صاحب بوسٹ ہوں گے کہ ہم سروائیو کر گئے ہیں اور ان کے علاوہ چوہ وہ نہیں ہے کوئی یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہوگی جنہاں آپ کے نہیں ہم نے بیس ووٹ جو ہے نا ان کے مزید کٹ کر دیئے ہیستہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید جو ہے نا گیپ کو کم کریں گے بارال اگلے کچھ آنے والے مہینے میرے اگلے بڑے آہ میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں وقتی طور پر دباؤ کے نیچے اپنی حکمت عملی بدلی ہے یا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کو بلیک میں نہیں کیا جا سکتا اور اگر ان پر دباؤ آیا تو وہ کٹ کر کے چلے جائیں گے دیکھتے ہیں کچھ آنے والے ایک دو مہینوں میں کیا نتیجہ نکلتے ہیں اس کا